بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بھٹی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جہاں بھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں ساتھی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے کیونکہ میں اس چینل پر صحت کے مطالق ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جن میں آپ جان پائیں گے اپنی صحت کے تمام مسائل اور ان کے آسان حل الٹرنیٹیو میڈیسن کے مطابق تو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہمیں پید اگمتہ ٹنگجر سیریز بائے ڈاکٹر بھٹی اور آج کی دوائی ہے سیبل سیرولاٹا سیبل سیرولاٹا سیرولاٹا بھی کہتے ہیں سیبل سیرولاٹا بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک اور نام بھی ہے ساپ آمیٹیو کیونکہ جو ہرب یعنی پودہ پلانٹ جس سے یہ دوائی بنائی جاتی ہے اسے ساپ آمیٹیو بھی کہتے ہیں تو دونوں نام سے آپ کو یہ دوائی مل جائے گی جہاں تک پاکستان میں میرے خیال میں سیبل سیرولاٹا ہی ملتی ہے تو دونوں ایک ہی دوائی کے نام ہے ساپ آمیٹیو اور سیبل سیرولاٹا تو مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں اسے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوائد میں آپ کو عام کامن پیپل کو میں عام علامات ایسی علامات بتانے کی کوشش کرتا ہوں جنہیں وہ مدے نظر رکھ کر یہ دوائی آسانی کے ساتھ اپنے لیے چوز کر سکے یعنی اسے لینے میں اسے آسانی ہو تو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں انہیں یادوں میں بتائے دیتا ہوں کہ یہ کوئی معالجی اشی طریقے سے سمجھ سکتا ہے لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ عام زبان میں آسان زبان میں آپ کو بتایا جائے تو جانتے ہیں اس کی اہم علامات کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے اس دوائی کا ایکشن جو ہے وہ آلات تناسل یعنی ری پرادکٹیو آرگن سیکشل آرگن بہت آف جنڈر یعنی میل اور فی میل کے جو ری پرادکٹیو سیکشل آرگن ہیں وہاں پر اس کا زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا ایکشن اس کا نظام بول پہ ہوتا ہے یعنی یورینری سسٹم پر بہت اچھا کام کرتی ہے پرفٹٹ گلین کی خرابی کے لیے دنیا بھر میں اسے شورت حاصل ہے بہت ہی مشہور دوائی ہے اور دنیا بھر میں جانے سے ایون امریکہ میں بھی اسے ساپ آمیٹیو کیونکہ ساپ آمیٹیو ہے امریکن ہرب امریکہ کا پودہ ہے پلانٹ جو ہے یہ ساپ آمیٹیو وہ امریکہ کا پلانٹ ہے تو اسے لوکل وہاں کے لوگ جو ہیں اسے ساپ آمیٹیو کو وہ بھی اسے پرفٹٹٹ کی خرابیوں کے لیے پیشاب کی جو خرابیاں ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں پرفٹٹ گلینڈ کے بڑھ جانے میں مفید ہے پیشاب میں رکاوٹ پیشاب رکر آنا پیشاب کی نالی میں درد جلن اور بند پیشاب کو کھول دی ہے اسے ہومیوپیدک کیتھٹر بھی کہا جاتا ہے بہت اشید دوائی ہے اس کے لیے پرفٹٹٹ کی جو یہ ساری علامات جہاں پہ میں نے لکھی ہیں کہ پیشاب میں رکاوٹ پیشاب رکر آنا پیشاب کی نالی میں درد جلن تو یہ سوزاگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پیشلی ویڈیو میں شاید ایک آدھ ویڈیو میں میں بات کر چکا ہوں سوزاگ جیسے گینوریا بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرفٹٹ کی خرابی بھی اسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے وہ بھی سوزاگ جو ہے ایک سیکشل ٹراسمنٹڈ ڈیزیز ہے تو اس کے ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ جراسیم جب پیشاب کی نالی کے طرح انٹر کرتے ہیں باڈی میں تو یہ سارے یورین ٹریک کو گردوں تک چلے جاتے ہیں خدا نہ کاستہ تو بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے اور دونوں کی علامات سہم ہوتی ہیں یہی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو لیکن سوزاگ جب ترقی کر جاتا ہے مرض ترقی کر جاتا ہے تو اس میں تکلیب بہت زیادہ ہوتی ہے پیشنٹ کو بہت درد ہوتا ہے پیپ نالی پیشاب کی نالی سے پیپ بھی آ سکتی ہے خون بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سیکشل جانے کفیہ علاج کفیہ مرض کہا جاتا ہے لوگ سے بتاتے نہیں ہیں شپاتے ہیں تو ان سے بھی یہ رکیسٹ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی محسوس ہو اس طرح کی چیز تو فوراں کسی اشے مالے سے رابطہ کرے پیشاب کی نالی میں درد ہو جلن ہو جہاں اس طرح کوئی بھی چیز ہو جہاں پیشاب کی نالی سے پیپ آ رہی ہے تو اس سے آپ شپائیں نہیں جب یہ شپانے کی بات تھی اللہ سے شپانے کی بات تھی تب آپ نے نہیں شپایا تو اب آپ کو تکلیف آ گئی ہے اب کیوں شپا رہے ہیں ایسے تو اپنے لئے مزید خرابیاں پیدا کریں گے تو ہاپسلی یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی رات کو مسلسل پیشاب کی حاجت ہوتی ہے رات کو بفتر میں پیشاب خارج ہو جاتا ہے یہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی بڑوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے یعنی وہ گرافٹ ایٹ کی وجہ سے ہی خرابی ہوتی ہے مسانہ کمزور جسے کہتے ہیں تو اس طرح کی یہ چیز ہوتی ہے تو یہ بھی اس کی علامت ہے یعنی آپ اسی علامت بر بھی اسی دوائی کو لے سکتے ہیں اور یہ ٹانک بھی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہ ایک ٹانک بھی ہے باڈی بلڈر اسے ایسے ٹیسٹو سٹوران کے گروت کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں یعنی وہ باڈی بلڈنگ کے حساب سے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے آپ نیٹ پیس کے اس کے بارے میں نالج حاصل کر رکھتے ہیں مضامن سزاق میں مفید ہے یعنی کرانے کو ہم اسے کہتے ہیں مرض جب پرانا ہو جائے اور اکیوٹ اسے کہتے ہیں نئے نئے مرض کو اکیوٹ کہتے ہیں مضامن اردو میں مضامن کہتے ہیں پرانے مرض کو اور اکیوٹ کو ہاتھ کہتے ہیں تو یہ مضامن سزاق میں مفید ہے یعنی مرض اگر بڑھ گیا ہے تو یہ بہت اچھا کام کر دی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج چلتا ہے شہ مہینے سال دو سال بھی چل سکتا ہے ڈپینڈ کردہ ہے پیشنٹ کی اپنی ہیلتھ پر جریان مزید میں مفید ہے جنسی قوت ختم ہو جاتی ہے ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹونک کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہے تو بڑی ہی بے ضرر دوائی ہے آپ اسے بلا خوف و خطر کسی بھی ایک علامت پر یا تمام علامات پر آپ اسے لے سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ تناسل چھوٹا اور ڈھیلا ہو جاتا ہے انزال کے وقت درد ہوتا ہے یعنی جب آدمی ڈسچارج ہوتا ہے آئی مین کے انٹرکورس کے بعد انڈسچارج کے وقت اسے پیشنٹ کی نالی میں درد محسوس ہوگا تو اس کے لیے بھی یہ بہت اشید دوائی ہے جماع کے بعد کمر میں درد ہوتا ہے جہاں بڑھ جاتا ہے جانے کہ اگر کچھ جن کو درد نہیں ہے تو انہیں درد ہونے لگتا ہے مطلب کمزوری تو آگئی ہوگی باڈی میں جہاں تو یہ ہوگا کہ جماع کے بعد وہ محسوس کریں گے جماع کرنے کے بعد یعنی انٹرکورس کرنے کے بعد ہمیں کمر میں درد ہو رہا ہے یا اگر ان کو ہے درد تو وہ بڑھ جاتا ہے جماع کے بعد تو اس کے لیے بھی آپ سے اہدہ ٹونک لے سکتے ہیں عورتوں کی جنسی خواہش کو بڑھاتی ہے یعنی عورتوں میں کوئی کسی بھی وجہ سے اگر یہ لو لبیڈو جیسے کہتے ہیں مردوں میں ہوتا ہے تو اس طرح تھنڈی عورت جیسے کہتے ہیں عورت تھنڈی ہو گئی ہے یعنی وہ خواہش نہیں ہے اس میں تو اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو آپ اسے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی خواہش نارمل یہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایکسیڈ ہو جائے گی نارمل اس کی خواہش اگر کم پڑ گئی ہے تو بڑھ جائے گی ساتھ ہی یہ دودھ بھی بڑھاتی ہے یعنی عورتوں میں دودھ بڑھاتی ہے ٹونک ہے آپ دے سکتے ہیں بلا خوف اختہ دے سکتے ہیں گیر نشو نمہ یافتہ پستانوں کی نشو نمہ کرتی ہے یعنی کہ اگر نسوانی حسن جانے کہ آپ دریفٹ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں اگر وہ ترقی یافتہ نہیں ہے آئی مین کہ وہ چھوٹے رہ گئے ہیں ان میں وہ نشو نمہ گروس نہیں ہوئی ہے ٹھیک سے تو اس کے لیے ہم اسے سیبل سیرولٹا کو تھائٹی میں پینے کے لیے دیتے ہیں اور لگانے کے لیے اسے ارنڈی کے تیل میں کیفٹر آئل میں ملا کر یعنی اس کا ریشو آپ یہ کریں گے کہ انڈریڈ ایمل آئی مین کہ نائنٹی ایمل آپ لیں گے ارنڈی کا تیل اور اس میں ٹین ایمل یہ سیبل سیرولٹا میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد آپ اسے ڈیلی پستانوں پیس کی مالش کرنی ہے اس طرح مالش کرنی ہے نرم ہاتھوں سے کہ وہ تیل اس میں جذب ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو لوشن بتا رہا ہوں یہ اس میں دوسرے کمبینیشن بھی ہوتے ہیں اگر میں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے تو یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بنا دوں گا میں اس کے لیے یہ دوہ جسم کی پرورش کرتی ہے قوت حازمہ بڑھاتی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ دوہ ایک جنرل ٹونک کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہے اور کچھ جو ہمارے سیکشل جو ہمارے کمبینیشنز ہوتے ہیں جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے یہ دوہ اس میں بھی ڈالی جاتی ہے جسم کو بڑھاتی ہے پرورش کرتی ہے ٹیسٹو اسٹو ران لیول کو بڑھاتی ہے اور مسئل بڑھاتی ہے قوت حازمہ بڑھاتی ہے تو بوک زیادہ لگتی ہے کھانا حضم ہوتا ہے ٹھیک سے تو یہ اس کے جو بھی علامات ہی میں نے آپ کو بتائی تو استعمال کا طریقہ میں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں مدہ ٹنگچر آپ لیں گے مدہ ٹنگچر کیوں میں آتا ہے مدہ ٹنگچر اس کے دس سے بیس قطرے تیس قطرے بھی دے سکتے ہیں اسے بھلے آپ تیس قطرے بھی لے سکتے ہیں تو اگر وہ اس میں تھوڑی سی دیکھا جائے گا اگر وہ کسی کو اسٹمک پرابلم میں جائے مطلی اگرہ نہیں کر رہی تو تیس قطرے بھی آپ لے سکتے ہیں ایک چوتھائی کا پانی میں ملا کر دن میں تین بار آپ لے سکتے ہیں جو علامات میں نے آپ کو بتائی اس کے لیے یا ایسے ہی جنرل ٹونک بیبی سے لیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی پکچر ہیں اس طرح ہوں گی ہومیوپیتک جو دوائیاں ہوتی ہیں ہماری ہومیوپیتک اسپیشلی مادہ ٹنگچر تو اس فارم میں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے کمال کمپنی ہے یہ والی کمال کی کمپنی ہے پاکستان کی کمپنی ہے یہ اور یہ والی سیبن فوری ایس بی ال ایس بی ال یہ انڈیا کی کمپنی ہے اگر ہمیں انڈین ویور بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے ہاں بھی بہت ساری کمپنیات بھی ہیں اور ہومیوپیتک سٹور بھی ہیں وہاں سے آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی تو ان میں کامن بات یہ ہوتی ہے کہ لکٹ فارم میں ہوتی ہیں پانی کی صورت میں ہوتی ہیں اور یہ ڈراب کی صورت میں پریسکرائب کی جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فوشل میڈیا پہ شیئر کریں فیس بک ٹویٹر اور واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی بتائیں اور تاکہ انہیں بھی اپنے سیاد کے بارے میں پتا چل سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ